جائے ہن دوستو دوستو خبر یہ ہے کہ برٹین سے بھارت نے سونا مانگانے کا اعلان کیا ہے اور آر بی آئی سوٹن سونا مانگائے گی اور بھارت سونا بعد میں مانگائے گی تو بھارت کا ہی سونا ہوا برٹین میں دھراتھا گر بھی کیونکہ ہمارے دیش کے پیچھے کچھ حالات ہی اس طریقے تھے تو سونا آ جائے گا تو دیش کی عارتھک استیتی مجبوط ہوگی اور مانا یہ جاتا ہے جس دیش کے پاس جتنے سونا ہوگا اس کی دیش کی عارتھک استیتی اتنی ہی مجبوط ہوگی تو پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کی لوگ اس پر رو رہے ہیں اور لال ٹوپی والا کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت سے الگ کیوں ہوئے آگر بھارت کے ساتھ آج ہوتے تو ہماری بہت زیادہ اصطاقت ہوتی تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو اس طرح دیکھنا پسند کرتے ہوں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں دل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہو تو ویڈیو مجھے سکے تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کیسے رونا تونا سوکر ربی آئی نے بریٹین سے اپنا سو ٹن سونا واپس مانگایا ہے 1990 کی شروعات کے بعد پہلی بار واپس آیا گولڈ اتنے بڑے پیمانے پر سونا بھارت کے بھندار میں واپس آیا ہے ریزرو بینک کے سونے کے بھندار میں 27.5 ٹن سونا بن گیا ہے ریزرو بینک آف انڈیا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا سو ٹن گولڈ ایک لاکھ کلو گرام گولڈ ایک لاکھ کلو گولڈ انگلینڈ سے واپس لائے انڈیا کا صرف اتنا ہی گولڈ انگلینڈ میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کا اس سے کہیں زیادہ گولڈ انگلینڈ میں ابھی پڑا ہے اور انگلینڈ میں ابھی تقریباً چاڑھے تین سو ٹن گولڈ انڈیا کا اور موجود ہے واضح میں آج بھی کہا رہا ہوں انڈیا پہلے لنبر پہ آئے گا کچھ چیز میں ہر چیز میں محشت کے لحاظ سے بیلکل ہر چیز کہ یوکے سے انگلینڈ سے بھارت اپنا پورا کا پورا سو ٹن کا سونا یعنی کہ ایک لاکھ کلو گرام کا سونا واپس منگوارا ہے لائے ہے کشتی نکال کر ہم توفان سے میرے بچوں رکھنا اس ملک کو سنبھال کے کمپلیٹ ڈراما بن کر کے رہ گیا یہ ملک خدا کی قسم پاکستان اگر نہ بنتا تو ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ مسلمان ہوتے اور ہم مسلمانوں کی آواز زیادہ ہوتی اور ہم طاقتور زیادہ ہوتے قائد عظم نے پاکستان کیوں بنا لیا بچپن سے سکھایا یہ گیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے اور کشمیر سے پیار پاکستانیوں کو جس قدر تھا اور اس وقت اگر آپ یہ جانیں کہ انڈیا کے پاس کل کتنا گولڈ ہے تو انڈیا کے پاس آٹھ سو ٹن سے زیادہ گولڈ ہے آٹھ سو سے نو سو ٹن کے بیچ انڈیا کے پاس گولڈ موجود ہے انڈیا کو ویسے تو بھارت کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا ہے اور قریب قریب اگلے ایک سال کے اندر بھارت کے جو گولڈ ریزررر آنے والے ٹائم میں وہ ففت رینگ پر سرینگ کرنے لگ جائیں گے پوری دنیا ابھی موجودہ کی بات کروں تو لگ بگ لگ بگ آٹھ سو سے نو سو ٹن کے درمیان بھارت کے پاس گولڈ موجود ہے بھارت کے گولڈ ریزرر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب انڈیا کے جو لوگ ہے یہ انڈیا کا جو مودی ہے مودی بڑا زہن رکھتا ہے بنیا دماغ ہے بنیا ہے وہ اور اس نے اس نے پوری دنیا کے اندر ایک اپنا ایک ٹیل کا مچایا ہوا ہے بلکل مچایا ہوا ایسے ہی ہے بلکل میں اگری کر رہا ہوں آپ سری ہماری جو انفلیشن کی وجہ ہے اس کی مین ریزن ہی یہی ہے کہ گولڈ ڈیزررز بھی نہیں ہے دوسرا ہماری جو ایکانومی وہ سٹرونگ نہیں ہے اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جاتا ہے برما سے لے کر افغانستان تک ایک ہندو ریاست ہوتی غربت بے بسی افلاس بھوک ننگ بے روزگاری مجبوری ہلپلیسنس لولیسنس اسی لئے قائد عظم نے پاکستان کو فرمایا تھا کہ it's a bulwark of Islam یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرب کر دیتی کہ انڈیا نے اپنا سو ٹن گولڈ وان ہنڈرڈ ٹن گولڈ یوکے سے واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کہیں گے اتنا بہت سارا گولڈ انڈیا کا یہ گولڈ یوکے میں کیا کر رہا تھا انگلینڈ میں کیا کر رہا تھا کیا ان کو ادھار دے رکھا تھا یا کیا تھا تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں حکومت ہندوستان بھارت کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے ریزر بینک آف انڈیا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا سو ٹن گولڈ ایک لاکھ کلو گرام گولڈ ایک لاکھ کلو گولڈ انگلینڈ سے واپس لائے اور انڈیا کا صرف اتنا ہی گولڈ انگلینڈ میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کا اس سے کہیں زیادہ گولڈ انگلینڈ میں ابھی پڑا ہے اور انگلینڈ میں ابھی تقریباً ساڑھے تین سو ٹن گولڈ انڈیا کا اور موجود ہے اور یہ گولڈ بھارت کا یہ گولڈ انگلینڈ کے بینک میں موجود ہے ایک ڈپاؤزٹ کی طریقے سے ایسا کیوں ہے؟ تو دیکھئے 1991 میں یہ کیا گیا تھا کہ اس وقت سیکیورٹی کے پرابلمز تھے اور بہت سارے ایسے پرابلمز آئے 1991 میں بھارت میں کہ انہوں نے اس وقت کی حکومت نے اپنا گولڈ انگلینڈ کے بینک میں ریزرف کے طور پر یا ڈپاؤزٹ کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت اگر آپ یہ جانیں کہ انڈیا کے پاس ٹوٹل کل کتنا گولڈ ہے تو انڈیا کے پاس آٹھ سو ٹن سے زیادہ گولڈ ہے آٹھ سو سے نو سو ٹن کے بیچ انڈیا کے پاس گولڈ موجود ہے انڈیا کو ویسے تو بھارت کو سونے کی چڑھیا کہا جاتا ہے کہاں کیا جاتا ہے؟ جب بریٹش راشتہ تو اس وقت وہ بریٹشرز جو تھے وہ سب کانٹیننٹ میں بھارت میں جو پہنچے تھے وہ اس کو سونے کی چڑھیا سمجھ کر ہی پہنچے تھے اور بہت زیادہ لوٹ مار کر کے انڈیا بھارت سے سب کانٹیننٹ سے سونا ڈائیمنڈز گولڈ کے زخائر لے کر چلے گئے لیکن اب وہی بھارت اپنا ایک سو ٹن گولڈ واپس انڈیا سے لے کر آ رہا ہے لیکن یہ وہ گولڈ نہیں ہے جو وہ چورا کر لے کر گئے یہ وہ گولڈ ہے جو کہ بھارت کا ہی گولڈ ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتائیے کہ نائنٹی ون میں اس وقت کی حکومت نے اس کو انڈلنڈ کے پاس رکھا تھا اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف انڈیا نہیں یا بھارت نہیں اپنا گولڈ جو ہے وہ وہاں پر رکھا ہو دنیا کے کئی ایک ایسے کنٹریز ہیں جنہوں نے اپنا گولڈ انڈلنڈ میں رکھا ہوا ہے اور بیسے تو انڈلنڈ کے اپنے ایسا نہیں ہے کہ انڈلنڈ اس کو استعمال کر سکے یا اس سے برطانیہ کو کوئی خاص بڑا اپنا ذاتی فائدہ ہو کیونکہ برطانیہ کے جو اپنے گولڈ کے ریزارڈز ہیں وہ تو کافی کم ہیں بھارت میں ویسے تو گولڈ کی ڈیمانڈ بہت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جو بھارت کی خواتین ہیں مہیلائے ہیں لیڈیز ہیں وہ گولڈ کو بہت پسند کرتے ہیں خیر یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس ریجن میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر خاص طور پر پاکستان اور انڈیا جو کہ کبھی ایک ہی ہوا کرتے تھے تو ان کے اندر یہ شوق دونوں کے اندر بہت زیادہ وہاں کی خواتین میں پایا جاتا ہے وہاں کی فیمیلز گولڈ پہننا بہت پسند کرتی ہیں اور آپ جانتے بلکہ ابھی اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ابھی جو مکہ شمبانی ہیں ان کے بیٹے کی ایک اور پری ویڈنگ سیلیبریشن ہے یہ سیکنڈ پری ویڈنگ سیلیبریشن ان کی ہونے جا رہی ہے جو کہ ایک کروز پر ہوگی اور اس کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں اور اس شادی میں جتنا گولڈ استعمال ہو رہے ہیں تو آنکھیں چکا بہت سے لوگ آج یہ اتراز کرتے کہ پاکستان اگر نہ بنتا تو ہم ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ اکثریت کے ساتھ مسلمان ہوتے اور ہم مسلمانوں کی آواز زیادہ ہوتی اور ہم طاقتور زیادہ ہوتے قائد عظم نے پاکستان کیوں بنا لیا ایک بات نوٹ کریں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو 1947 میں ہی اکھنڈ بھارت قائم ہو جاتا برما سے لے کر افغانستان تک ایک ہندو ریاست ہوتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت میں مسلمان اکٹھے رہتے 22 فیصد ہوتے جو کی تعداد 22 فیصد تھی ہماری 80 فیصد تو ہندو تھے ہمارے اوپر اگر اکھنڈ بھارت میں رہتے تو آپ سوچیں ہوتا کیا کہ جو ہندو ریاست کی سردے ہیں وہ افغانستان اور ایران کے ساتھ اور مسلمان دنیا سے جڑی ہوئی ہوتی اور پھر اس کے جو اثرات ہوتے جو اکھنڈ بھارت جو پھیلنا شروع کرتا وہ پوری مسلمان دنیا کو ہڑپ کرنا شروع کر دیتا یہ پاکستان جو اقلعے کے حیثیت سے بیچ میں کھڑا ہوا ہے یہ اصل میں مصپوری مسلمان دنیا کے مشرقی محاذ کی حفاظت کر رہا ہے اسی لئے قائد عظم نے پاکستان کو فرمایا تھا کہ it's a bulwark of Islam یہ اسلام کا اقلعہ ہے کہ اگر پاکستان بیچ میں نہ ہوتا اور ایک بڑی اکھنڈ بھارت کی ریاست بن جاتی تو پوری مسلم دنیا کو یہ غرق کر دیتی اور آج آپ یہ ساری حکمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ پاکستان نے چونکہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کے باوجود یہ ہندو پھیل پھیل کا پورے مشرقی مستہ میں پھیلنا شروع ہو گئے مسلمان ریاستوں کو نظریاتی طور پر مشرق بنا رہے ہیں پورے خلیج میں اور سعودی عرب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندو بدپرستی کے مندر قائم ہونا شروع ہو گئے ہندو ان کو غرب کر رہے ہیں ان کے اخلاق اور کردار تباہ کر رہے ہیں اپنی ناپاک فلموں اور فوش گانوں اور اورتوں اور تہذیب کی وجہ سے اور مسلمانوں کو مشرق کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ جو ہندو اور اس ہندو ریاست کا تعلق ہے پورے مشرقی وقتہ میں مسلمانوں کی تباہی کا باعث بن رہا ہے لیکن اگر پاکستان بیچ میں ہوتا ہی نہیں اور یہ اکھنڈ بھارت ہوتا تو سوچیں تب کتنی بڑی تباہی برپا ہوتی یہ تو پاکستان ہے جس نے ایک بند باندھا ہوا ہے اس ہندو دھوا کے سامنے موسیقی